اے بری آدمات چھوڑ دو اس لڑکی کے شریر کو میں تمہیں بھگوان سے آیا ہوا عدیش دیتا ہوں چھوڑ دو اس لڑکی کو اور واپس نرک میں چلی جاؤ میں خوف میں کھڑا فادر گیپلل کو اپنی وائف ایملی پر جھڑا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ چلا رہی تھی ہس رہی تھی اور دوسری دنیا سے آئے ہوئے چیو کی طرح پیش آ رہی تھی ایک ایسی دنیا جہاں انسان نہیں بستے اس کا شریر بھائیانہک طریقے سے مڑ رہا تھا اور سب کچھ پہلے جیسے کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا وہ مینڈک کی طرف بھیٹ گئی اور شیطان کی آواز میں بولنے لگتے تم اپنی وائف سے بہت پیار کرتے ہو ہے نا دیویڈ تو کیا وہ تم سے پیار کرتی ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ اسے تمہارے بھائی کے ساتھ بہتر ہوا وہ وقت بہت اچھا لگا جب تم شہر میں نہیں بگئے ہاں چھپ رہا ہوں تم جھوٹ بول رہے تم میری ایملی نہیں ہو چھوڑ دو اسے اور چلے دو یہاں سے جو بھی میرے وائف کے اندر تھا اس نے ایملی کو بہت ہی ڈراؤنہ بنا دیا تھا اس کی آنکھوں میں ایک خون اتر آیا تھا اس کے خوبصورت چہرے پر گہرے کھروچے تھی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی جیسے اس نے ہفتوں سے نہ کھایا اور اس کی باڈی سے گندی بدبو آنے لگی تھی اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ اس شیطان نے اسے اب تک زندہ رکھا تھا اس شیطان نے اپنے گندے تاتوں سے مسکراتے ہوئے میری اور دیکھا اور کہا تم اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا فادر گیبریل نے اس پر ہولی وارٹر چھڑکا اور پھر سے پریئر کرنے لگے اور اس طرف ایملی چلاتی رہی اس کے شریر پر جہاں جہاں بھی وہ ہولی وارٹر لگا وہ سکن چلنے لگی وہ درد سے چلاتی رہی اور میں بس بھگوان سے پریے کر رہا تھا کہ یہ سب چل سے جلد ختم ہو جائے میری وائی کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو بانتا تھا کاش میں نے گیرات سیل سے اسے وہ ڈیبک باکس نہ دلوایا ہوتا تو ہمارے گھر میں ایسا کبھی نہ ہوا ہوتا میں ہم دونوں کے بتائے ہوئے اچھے پلوں کو یاد کرنے لگا ایک مہینے پہلے تک بھی ہم اپنے سپنوں کی دنیا جی رہی تھے جب تک قسمت نے اسے ایک ڈراؤنے سپنے کا موڑ نہیں دیا تھا ایملی اور میں اس چھوٹے سے شہر میں ایک نئی شروعات کے لیے آئے تھے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور سچ کہوں تو پیسے بچانے کے لیے ہم نے سیکنڈ اینڈ سمان خرید کر گھر کو سجایا اس چھوٹے شہر میں پہلے سے استعمال کی ہوئی چیزوں کو کھوجنا مشکل نہیں تھا ایک دن جب ہم بہت ہی خوبصورت وائن گلاسز اور وہ بھی کافی کم دام پر خرید کر گھر لوٹ رہے تھے ہم نے ہمارے ہی پڑوس میں چل رہی گیرات سیل دیکھی ابھی تک ہم اپنے پڑوسیوں سے نہیں ملے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے ہم سیل میں پسند آیا سمان بھی لے سکتے ہیں اور اسی بہانے آس پاس کے لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں کچھ لوگ گھر کے باہر کھڑے سمان دیکھ رہے تھے ایک بڑھا آدمی کڑسی پر بیٹھا سمان بیچ رہا تھا ہم اس کے پاس گئے اور وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ہم نئے تھے باقی لوگ بھی ہمیں ہی دیکھ رہے تھے میں نے امیلی کے کان میں کہا Welcome to neighborhood وہ میری بات سن کر ہس پڑی اور سیل پر لگے سمان کو دیکھنے لگی لکڑی کی کڑسیاں کافی ٹیبل برتن ڈنر سیٹ شیشے اور یہاں تک کی سیل میں کپڑے بھی لگے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنے ہر سمان سے پیچھا چھوڑا کر کہیں بھاگ جانا چاہتا ہے کچھ چیزیں بہت ہی نہیں تھیں ایملی نے اپنے لیے کچھ کپڑے خریدے اور باقی خریداری میں بھیزی ہو گئے میں اپنے سوالوں کو روک نہیں پایا اور اس بڑے آدمی سے پوچھا یہ تو بہت سارا سمان ہے لگتا ہے آپ سب یہاں سے کہیں دور جا رہے ہیں اس بڑے آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہا میں صرف اس گھر کا رکھوالہ ہوں جو پریوار یہاں رہتا تھا ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا مالک نے ایک لمبی بیماری کے بعد اپنی جان لے لی اور مالک سب کچھ یہیں چھوڑ کر اگلے ہی دن یہاں سے چلے گئے نئے کراہیدار آنے سے پہلے مجھے یہ جگہ کھالی کروانی ہے وہ بہت ہی چرتے ہوئے بات کر رہا تھا جیسے اس بچے ہوئے سمان کو چل سے چلد بیچنا تھا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا میں اس آدمی سے جاننا چاہتا تھا کہ اصل میں اس عورت کو ہوا کیا تھا اتنے میں ایملی کی آواز سنی واؤ یہ کتنا خوبصورت جولری باکس ہے میں اس کی اور مڑا اور دیکھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ایک چھوٹا سا باکس پکڑا ہوا تھا اس باکس پر بہت ہی الگ طرح کی چترکاری کی ہوئی تھی وہ مجھے کافی مہنگا دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے ایسے باکس کچھ انٹیک کی دکانے پر دیکھے تھے جو بہت ہی مہنگے تھے میں نے اس آدمی سے پوچھا سر کتنے کہہ یہ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا کیا کیا تمہیں واقعی یہ چاہیے ایملی نے اپنا سر ہلاتے ہوئے ہاں کہا اس آدمی نے باکس کی طرف دیکھا اور کہا جو تمہاری مرضی ہو دے دو مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس طرح کے کام کے لیے وہ کچھ جائز دام مانگے گا ایملی نے کہا ہم تمہیں اس کے دس ڈالر دیں گے اور وہ آدمی مان گیا میں بہت ہی حیران تھا اس باکس کے علاوہ ایملی نے کچھ اور کپڑے اور گہنے بھی کھری دے ہم گھر آ گئے پر مجھے ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اس آدمی نے اتنے کم دام پر ہمیں یہ انٹیک باکس کیسے دے دیا ایملی جلدی سے بیٹروم میں گئی اور شیشے کے سامنے بیٹھ گئی میں جانتا تھا کہ اب وہ اپنی ساری جیولری اس باکس میں رکھے گی جیسے ایک رانی رکھتی ہے اس کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تاکش ہونا مجھے بہت پسند ہے پر جیسے ہی وہ اس باکس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی ہمیں اصلی بات سمجھ آئی ہم نے ہر کوشش ہر طاقت لگائی پر وہ باکس نہیں کھلا کتنی بے فکوف ہوں میں مجھے خریدنے سے پہلے اسے چیک کر لینا چاہیے تھا اب سمجھ میں آیا کہ اس آدمی نے یہ باکس دس ڈالر میں کیسے دے دیا ہمیں اسے چاکو کی مدد سے کھول سکتے ہیں نہیں اس سے تو یہ خراب ہو جائے گا جانے دو میں اسے کھولنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گی یہ کہتے ہوئے ایمیلی نے اس باکس کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور باگی کاموں میں بزی ہو گئی وقت بیٹھتا گیا اور میں نے ایمیلی میں کچھ اور بدلاو محسوس کیے وہ آدھی رات کوٹ جاتی اور ڈریسنگ ٹیبل کی آگے بیٹھ کر باکس کو دیکھتی رہتی اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ بہک گئی تھی اس نے زیادہ بات کرنا بند کر دیا تھا اس کا سارا دھیان صرف اس باکس پر ہی رہتا تھا ایک دوپہر اپنے کام کے سلسلے سے ایک ضروری فائل لینے میں گھر واپس آیا میں جلدی میں سیدھا بیٹھ روم کی طرف کیا میں نے دیکھا کہ ایمیلی بیٹ پر بیٹھی باکس سے نکال کر کچھ کھا رہی تھی ارے تو فائنلی یہ باکس کھولی گیا یہ کہتے ہوئے میں اس کے خریب جانے ہی لگا تھا کہ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا میں نے دیکھا اس کا موہ پوری طرح خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی وہ ہسی اور بے ہوش ہو گئی باکس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور مجھے اس میں بہت ہی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی اس میں سوخے ناخون خون سے بھری جھوک یا لیچز گندے بالوں کا گچھا اور ایک ڈراؤنی ڈال جو پھٹا ہوئے کپڑوں سے بنی ہوئی تھی اس پر سوئیاں گڑی ہوئی تھی مجھے یہ دیکھ کر الٹی آنے لگی میری وائف ان لیچز کو کھا رہی تھی جن میں نہ جانے کس کا خون تھا جب ڈاکٹرز ہماری کوئی مدد نہیں کر پائے تو میں نے اپنا رکھ بھگوان کی اور موڑ لیا بازی کے ایک چورچ کے پریسٹ فادر گیبریل ہمارے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک بری آتما نے میری وائف کے شریر پر قبضہ کر لیا ہے وہ باکس کوئیام باکس نہیں تھا وہ ایک شرابت باکس تھا اور اسے بلیدان دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو بھی اس باکس میں تھا ایملی نے اسے آزاد کر دیا تھا اور اب وہ اس کی آتما چاہتا تھا فادر گیبریل نے بتایا کہ اس سے پیچھا چھوڑانے کا ایک ہی راستہ تھا جھاڑ پھوک اور اس لئے ہمیں ایک آخری کوشش کر رہے تھے میں نے ہی چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہوا اب میں چاند گیا تھا کہ اس عورت نے یہی سب چھیلا ہوگا جو ایملی چھیل رہی تھی ایملی چلا رہی تھی جیسے ہی وادر گیبریل منتر پڑ رہے تھے ہمارا پورا گھر ہلنے لگا پر ہم نے جھاڑ پھوک کرنا نہیں روک ایملی پورا زور لگاتے ہوئے خود کو کھانے لگی اپنی وائف کو یوں چنگلی بھیڑیوں کی طرح خود کو کھاتے ہوئے دیکھ مجھے بہت ڈر لگ رہا اس سے اور دیکھا نہیں گیا اور میں نے چلا کر کا تم چوبی ہو میری وائف کو اکیلا چھوڑ دو بھاگوہن کے لیے اسے چھوڑ دو تم اسے پیار کرتے ہونا تم نے اسے مسکر آتے ہوئے دیکھا اب تم اسے مڑتے ہوئے دیکھو گے میں اسے پورا کھا جاؤں گا فادر گیبریل نے پھر سے اس پر ہولی وارڈر چھڑکا اور پوچھا مجھے اپنا نام بتاؤ میں نہیں بتاؤں گا مجھے اپنا نام بتاؤ شیطان جتنا فادر گیبریل اس شیطان سے اس کا نام پوچھ رہے تھے اتنا ہی وہ ایمیلی کو نقصان کرتا رہا پلیز فادر وہ اسے ماں ڈالے گا پلیز کچھ کریے میں اپنی آخری امید پر رونے لگ اب جو فادر گیبریل نے کیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ بیٹ پر کودے اور انہیں ایمیلی کو اس کے کندوں سے پکڑا اور چلائے تمہیں ایک آتما چاہیے نا تو تم میری آتما لے لو اس بچی کو جانے دو جانے دو اسے تب ہی ایمیلی نے مو کھولا اور کھلے رنگ کی الٹی فادر گیبریل کے مو پر کر دی سب کچھ باہر نکلنے کے بعد ایمیلی بے ہوش ہو گئی اور میں نے دیکھا فادر گیبریل کی آنکھیں بڑی اور سفید ہو گئی بلکل اسی طرح جیسے ایمیلی کی ہو گئی اور یہ سب وہاں نہیں رکا وہ بھاگتے ہوئے ہمارے کچھن میں گئے اور نوکھیلہ چاہ کو اٹھا کر چلائے میں تمہیں بھگوان کا دیش سناتا ہوں چلے جاؤ نرک میں واپس اور انہوں نے خود کو چاہ کو سے ماں ڈالا اور تب تک مارتے رہے جب تک زمین پر نہیں گر گئے فادر گیبریل نے میری وائف کی جان بچانے کے خاطر اپنا بلیدان دے دیا یہ بات میں مرتے دن تک نہیں بھول سکتا اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ کسی کو فادر گیبریل کی لاش ہمارے گھر میں ملے ہمیں یہاں سے کہیں دور بھاگنا تھا میں جانتا تھا کہ پولیس ہماری بات پر کبھی وشواس نہیں کرے گی میں پھر سے ہماری زندگی دعاو پر نہیں لگا سکتا تھا ایسا کرنے سے فادر گیبریل کا دیا ہوا بلیدان بھکار جاتا گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے اس باکس کو چلا دیا ایمیلی ابھی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بے ہوش تھی بھگوان جانے اب ہمارے ساتھ آنکے کیا ہونے والا تھا ہے پنٹرز کیسے ہو سب لوگ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو اپنے چینل کے 1 ملین سبسکرائبارز ہونے کے لیے کچھ ہی سبسکرائبارز بچے ہیں تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور اپنے چینل کو 1 ملین تک پہنچا دو تو دیکھتے ہیں کب تک آپ اس چینل کو 1 ملین تک پہنچاتے ہیں ابھی آج کے کہانی پہ آتے ہیں ہائی سکول میں میرا ایک بیسٹ پرنڈ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا گیب ہمارا کالیج بھی سیم تھا پر بات میں ہم الگ ہو گئے اس نے یورپ اور ایشیا ٹرائول کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے جوب کرنے کا ہم کچھ ٹائم تک ایک دوسرے سے ٹچ میں رہے پر پھر اپنے اپنے کام میں بزی ہو گئے جب تک مجھے ایک اچھی جوب ملی میں اس کے بارے میں بھول چکا تھا پھر ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر اور اس کا پوسٹ دیکھا جس میں اس نے اپنے پرانے گھر پر ہونے والی گیرات سیل کے بارے میں لکھا ہوا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ٹرائول سے واپس لوٹ آیا تھا اس لئے میں نے وہاں جا کر اسے ملنے کے بارے میں سوچا میں نے اپنی کار نکالی اور اس کے پرانے گھر کی طرف نکل پڑا یہ باہر کھڑا لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کافی بور ہو رہا تھا میں نے اپنی کار اس کے گھر کے باہر لگا دی اور اسے ملنے کے لیے باہر نکلا جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھیں مجھے پہچانتے ہوئے کھل گئی اور وہ میری طرف تیزی سے بڑھنے لگا جیمز کیا ہی تم ہو یہس تو ون این اون لی کیسے ہو تم ارے یار میں ایک دم بڑیا ہوں بس کچھ ہی دن پہلے سپین سے لوٹا ہوں میں نے سوچا کہ ٹرائولنگ سے تھوڑا آرام لے لیا جائے ہم نے کچھ ٹائم باتیں کی اور ہم جہاں بھی گھومیں اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا یہ بہت ہی جگہوں پر گھوم چکا تھا اور اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ اس کے ٹرائولز کے بارے میں سن کر مجھے تھوڑی جلن بھی ہوئی کاش میں بھی اس طرح الگ الگ جگہوں پر گھوم پاتا پر میں اس کے جتنا امیر نہیں تھا اور بس آس پاس کی جگہ ہی دیکھ پایا تھا کاش میں بھی ان سب جگہوں پر جا پاتا باقی دیش کافی اچھی ہیں پر مجھے زیادہ اچھا لگتا اگر میں ان کے کلچر کو دیکھ پاتا ہاں ان کے کلچر کو دیکھنے سمجھنے اور جاننے کیلئے تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں گیب مجھے ایک بڑے سل لیدر کے ٹرائول ٹرنک تک لے گیا جو اس نے گیرات سل پر لگایا ہوا تھا وہ کافی پرانا ہو گیا تھا اس کے اندر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کافی سارے ائرپورٹس کی دھول چاٹ چکا ہے اس کا لیدر کافی خراب ہو چکا تھا گیب نے اس ٹرنک کو ہولا اور اس میں رکھی چیزیں دکھائیں اس میں چھے چیزیں تھی اس کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا پر مجھے لگا کہ وہ الگ الگ دیشوں کی ہیں اس میں ایک یو یو جیسا دیکھنے والا کھلونا تھا جو آوہ گلاس شیپ میں تھا اور اس کے ساتھ تھی دو سٹیکس ایک کائٹ جس پر جیپنیز آرٹ بنی ہوئی تھی جو مجھے ایک سیمورائی جیسی لگ رہی تھی ایک آم سی دکھنے والی لکڑی کی گاڑی کارڈز کا ایک چھوٹا ٹیک جس پر اٹیلین سے کچھ لکھا ہوا تھا ریشیان میٹریوش کا کہ وہ ڈالز جو بہت سی چھوٹی ڈالز میں کھلتی ہیں اور ان سب میں سب سے عجیب تھا آدمی کا ایک چھوٹا سا سٹیچیو جس نے وائٹ شرٹ اور ریٹ کیا پہنی تھی اور شٹ کر رہا تھا اسے دیکھ کر میں اپنی ہسی نہیں روک پایا یہ کیا عجیب سی چیز ہے اوہ یہ یہ ایک ایک ایل کاغنر ہے کیا سپینش میں اس کا مطلب دس شٹر نہیں ہوتا ہاں میں اسے کیٹیلونیا سپینسل آیا تھا کرسماس میں یہ وہاں بہت بکتے ہیں اسے نئے جنم کے روپ میں سجایا جاتا ہے یہ کافی پیور لگتا ہے یہ بس ہر جگہ کی کلچر کو دکھاتا ہے اس ٹرنک میں رکھی ہر چیز میں وہاں کی یاد کے طور پر لائے تھا ٹوینٹی بکس میں میں تمہیں یہ سب دے دوں گا اوکے اوہ وائو ڈیل میں اس شٹر کو اپنے لیونگ روم میں رکھنے کے لیے اور نہیں رکھ سکتا میں نے اور گیب نے کچھ اور تیر باتیں کی اور پھر میں نے اسے ٹوینٹی بکس دیئے اور اس ٹرنک کو گھر لے آیا جیسے ہی میں گھر آیا میں نے اس شٹر سٹیچو کو اپنے لیونگ روم میں لگا دیا اور سوچا کہ جو بھی کبھی میرے گھر آئے گا اس کے ساتھ بات شروع کرنے کا ایک اچھا ٹوپک مل جائے گا ساتھ ہی میں نے میٹروش کیا ڈال کو بھی وہاں سجا دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ باقی چیزوں کو میں ابھی کہاں لگاؤں اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یو یو چیز کیا ہے اور میں اس کا کیا کروں اس لئے میں نے وہ چیزیں ابھی کے لیے کیابینٹ میں رکھ دی اور تب ہی سے سب عجیب ہونے لگا اس ٹرنک کو جس دن میں نے خریدا اس رات کو میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی میں اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا وہ ایک ایسی آواز تھی جیسے کسی سٹک کو ہوا میں تیز گھومانے سے آتی ہے میں یہ جاننے کے لیے اٹھ سکتا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پر ساتھ ہی میں کافی ٹراب ہی ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ میں بیس بال بیٹھ لیا اور لیونگ روم چیک کرنے کے لیے گیا جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے بیس بال بیٹھ کر گیا میرے لیونگ روم میں تقریباً آٹھ سال کی ایک بچی آر گلاس شیپ یو یو سے کھیل رہی تھی اس کے کالے اور لمبے بال تھا وہ ایک پرچھائی جیسی دیکھ رہی تھی جس پر چاکو سے بہت بار وار کیا گیا تھا اس کی آنکھیں اس کے بالوں کی طرح کالی تھی اور ان سے کھون بہ رہا تھا اس نے آر گلاس یو یو کو دو ڈنڈیوں کے بیچ ایک دھاگے سے بیلنس کیا ہوا تھا جب اس نے مجھے روم میں آتے دیکھا اس نے کھیلنا بند کر دیا اور اپنی کالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی اس لڑکی نے اپنا مو کھولا اور اس کے مو سے کھون کی ندی بہنے لگی کیا؟ وہ لڑکی اپنی بھاشا میں بار بار یہ کہتی رہی پر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر میں سمجھ بھی جاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ کر پاتا کیونکہ اسے دیکھ کر میں بہت ہی درا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں اپنے بیٹ روم میں بھاگا میں نے اسے اندر سے بند کر لیا اور اپنے بیٹ پر چڑ گیا میں بس پریہ کر رہا تھا کہ وہ جو بھی میں نے ابھی دیکھا وہ میرا بھرم ہو کیونکہ میں ان دنوں آفیس کا کافی کام دیکھ رہا تھا اور مجھے ٹھیک سے آرام کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا اگلے دن جب میں صبح اٹھا مجھے وہ آر گلاس شیپڈ یو یو کو اپنے بیٹ روم کی زمین پر پڑھاوینا پہلے میرے دماغ میں آیا کہ میں اسے اٹھا کر باہر کہیں پھیک دوں پر میرے دماغ کے دوسرے حصے نے مجھے سمجھایا کہ مجھے شانت رہنا چاہیے اور اس لیے میں نے اس یو یو کو واپس باقی سب سووینیرز کے ساتھ رکھ دیا اگلی رات کو پھر میری نیند ایک آواز ہونے سے کھڑی میرے بیڈروم کے دروازے پر کوئی دھیمی آواز سے کھٹ کھٹا رہا تھا میں نے اٹھ کر جاننا چاہا کہ کون ہو سکتا ہے اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑ میں نے دروازہ کھولا میرے سامنے ایک اور بچے کا بھی کھڑا تھا اس بار وہ ایک لڑکا تھا اس کی آنکھیں بھی کالی تھی اور ان سے کھون نکل رہا تھا ٹھیک اسی لڑکی کی طرح اس نے اپنے ہاتھ میں جیپنیز پتنگ پکڑی ہوئی تھی جو بینہ ہوا کے اُڑ رہی تھی میں نے اس کے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور دروازہ بند کر کے اسے لک کر دیا اور سیدھا اپنے بیٹ پر چلا گیا پر جیسے ہی میں اپنے بیٹ پر لیٹا دروازے کے نیچے سے وہ پتنگ میرے کمرے میں آ گئی اور میرے سامنے ہوا میں اُڑنے لگتی میں اسے دیکھ کر کافی ڈر گیا کیونکہ وہ پتنگ میرے اُوپر ہی اُڑ رہی تھی اور اس پر بنا ہوا گسے والا جیپنیز آدمی بھی مجھے دیکھ رہا تھا اور پیچھے سے اس بچے کی وہی آواز بار بار آ رہی تھی پہلے کے لگ بگ ایک گھنٹے تک میں بہت ڈرارہا اس کے بعد مجھے کافی گس آنے لگا اس بچے کا بھوت کچھ نہیں کر رہا تھا اور اگر وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ سب پچھلی رات میرے ساتھ ہو جکا تھا اس نے مجھے کوئی فرق پڑھ نہ بند ہو گیا تھا ہار کر مجھے اس لڑکے کی نون سٹوپ آواز اور اس اُڑتی پتنگ کو دیکھتے دیکھتے نیند آ گئے اگلی تین راتیں بھی کچھ اسی طرح بھی تھے پہلے وہ لڑکی کی کار جسے سنہرے بالوں والا بچہ میرے کمرے میں چلاتا رہا اس کے بعد میری آنکھ تانش کے پتوں کی آواز سے کھلی جسے بھورے رنگ والے بالوں کا بچہ شفل کر رہا اس نات کے بعد مجھے لکڑی کے ٹکڑوں کی آواز آئی کیونکہ ایک چھوٹی لڑکی کا بھوت میں ٹریوش کا ڈال کو کبھی چھوڑ رہا تھا تو کبھی توڑ اور باقی سبھی بچوں کی طرح اس لڑکی نے مجھے کچھ کہنا چاہا جو مجھے پہلے کی طرح سمجھ نہیں آیا پوس ہالیوٹسا پومگیٹ میں نے پوس ہالیوٹسا پومگیٹ میں نے پر اس ٹائم تک کب مجھے کوئی فرق پڑنا بند ہو گیا تھا اب مجھے ان کے بھوت سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ گصہ آ جاتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کہنا کہ جاتے یہ تب تک ہوا جب تک آخری رات نہیں آ گئے اس رات پھر میری نیند کھوئی اس بار زمین پر کچھ بہت ہی زور سے گرنے کی آواز آئی اس بار میں جانتا تھا کہ ہر بار کی طرح کوئی اور بچے کا بھوت ہوگا میں تیزی سے اپنے گھر کے لیونگ روم کی طرف بڑھا میرے چہرے پر گصہ تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس بار شیٹر ٹائی شیلٹ سے گرا ہوگا میں جب وہاں پہنچا تو میں نے اس ٹائی کے بعد ایک لڑکے کا بھوت کو دیکھا اوکے تو تم واقعی اکھر کے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوں کیونکہ میں اس چھوٹے سے کھلانے یا تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں اس بچے نے میری طرف دیکھا اور اپنا مو کھولا پاکے سب بچوں کی طرح کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کے مو سے بھی کھون نکلنے لگا پر اس بار اس نے جو کہا وہ مجھے سمجھ آیا مطلب پلیز میری مدد کرو پلیز میری مدد کرو اس کی بات سنکا میری آنکھیں باہر آگئی اس کا مطلب سبھی بچے مجھ سے یہی کہہ رہے تھے باگئے بچوں کی طرح سکول میں سپینش میری بھی سیکنڈ لینگوش تھی اور مجھے اس کی کافی پریکٹس بھی تھی یو ایس میں ٹرائیول کے ٹائم مجھے اسے استعمال کرنے کا کافی بار موقع ملا تھا جبکہ اس بچے کا بھوت یورپین آکسٹ میں بول رہا تھا پر میں پھر بھی اس کا ایک ایک شب سمجھ پا رہا تھا پور فمور آئے دمیں پلیز میری مدد کرو کیا تم بچے اتنے ٹائم سے مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے میں اس بچے کے چہرے پر ایک سکون دیکھ پا رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات سمجھ لی تھی وہ سپینش میں بولتا رہا اور اس بار مجھے اس کا ہر شب سمجھ آ رہا تھا تمہارا دوست پلیز پلیز اسے ہمارے پاس لے آؤ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھ پاتا کہ کیوں اس بچے کا بھوت میری آنکھوں کے آگے سے گائپ ہو گیا اگلے دن میں نے گیپ کو اپنے گھر انوائٹ کیا وہ شام ڈھلنے سے پہلے آ گیا ہم لیونگ روم میں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے تو تم کیا بات کرنا چاہتے تھے یہ ان سوووینئرز کے بارے میں ہیں جو میں نے تم سے خریدے تھے ان کے بارے میں کیا مجھے مجھے لگتا ہے کہ وہ شرابت ہیں گیپ کی آنکھیں چڑ گئی اور اس نے اپنی کافی کا کپ نیچے رکھ دیا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے میری چنتہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا جو مجھے لگا تھا کہ اسے میری بات سنکھر پڑے گا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جب سے میں انہیں گھر لے کر آیا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ عجیب دکھ رہا ہے جیسے کی بچے ایکچولین بچوں کے بھوت وہ دو لڑکیاں اور چار لڑکے تھے وہ سب الگ لگ بھاشا بھی بول رہے تھے کیا ان سب میں اور بھی کچھ عجیب تھا اس سب کے شریر پر چاکو کے نیشان تھے مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کرتا میں نے دیکھا کہ گیپ نے اپنی جیب سے ایک چاکو نکالا اور میری طرف کھوتا مجھے سوال کرنے کا یا خود کو بجانے کا موقع بھی نہیں ملا پر اس سے پہلے کہ اس چاکو کی نوک مجھے کاٹ پا تھی تاش کا ایک پتہ تیزی سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر لگا اور اس کے ہاتھ سے چاکو نیچے گر گیا گیپ درد سے گھرانے لگا اور اپنے ہاتھ پر لگی چوڑ کو پگڑ کر بیٹ گیا ایک ایک کر کے سب ہی بچوں کے بھوت جنہیں میں نے دیکھا تھا میرے لیونگ روم میں کٹھے ہو گئے اور سب ہی کے بعد اپنا اپنا کھلونا تھا نہیں نہیں میں تم سب کو مار چکا ہوں تم لوگ زندہ جیپنیز لڑکے کے پتنگ کی دور نے گیپ کے گلے کو چکڑ لیا اور اس کی بات پوری نہیں ہونے تھی گیپ کے چہرہ نیلا پڑ گیا تھا اسی وقت اٹیلین لڑکے نے دو اور کارٹس بھینکے اور اس کی آنکھوں میں گڑا دی اپنے یو یو کھلونے کا استعمال کرتے ہوئے چینیز لڑکی نے اسے گیپ کے پیٹ میں گھسا دیا اس زور سے گیپ پیچھے کی طرف فسلہ اور سوٹش لڑکے کی گاڑی پر اس کا پاؤں پڑ گیا جیسے ہی وہ زبین پر گرا رشیان لڑکی نے اپنی میٹریوش کا ڈال سے اور سپینش لڑکے نے سٹیچیو سے گیپ کے سر کو اس طرح کھائل کیا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کھون کھون ہو گیا جیسے ہی یہ سب ختم ہوا سبھی بچے میری طرف مڑے اور جب سے میں نے انہیں دیکھا تھا آج پہلی بار وہ مسکرائے گائب ہونے سے پہلے ان سب نے اپنی اپنی بھاشا میں کچھ کہا پر میں صرف وہ سمجھ پایا جو سپینش لڑکے نے کہا مجھے ان سبھی کے شبدوں کا مطلب سمجھ آ گیا Thank you ایک سوال کیا تم بھوت پریت پر وشباس رکھتے ہو اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اگر کسی نے مجھ سے یہ سوال دو سال پہلے پوچھا ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا کہ نہیں بھوت پریت جیسی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہوتی پر جب میری بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹی تب مجھے احساس ہوا کہ بھوت پریت کا ہونا اتنا ہی سچ ہے جتنا ہم انسانوں کا ہے یہ سب تقریباً ایک سال پہلے شروع ہوا جب میں اور میری وائف پانس کے گیرات سیل پر گئے ہمیں گیرات سیل پر جانا بہت پسند تھا کیونکہ ہمیں اکثر وہاں سے اچھی ڈیلز مل جاتی تھی اوزن ہم نے وہاں ایک بہت ہی سندر علماری دیکھی جو گارڈن کے بیچوں بیچ رکھی ہوئی تھی ہمیں وہ پکا چاہیے ہی تھی اس لئے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں کی ہے جو آدمی وہاں کھڑا تھا اس نے کہا دلاصل یہاں پر جو فیاملی پہلے رہتی تھی یہ ان کی ہے جب وہ یہاں سے گئے تو اسے یہیں چھوڑ گئے میں حیران ہو گیا کہ آخر وہ اتنی خوبصورت علماری کو ایسے ہی یہاں کیوں چھوڑ گئے میری وائف اور میں نے پھر اس علماری کا پرائس پوچھا اور اسے چھے سو ڈالر میں خریدنے کا فیصلہ کیا ہم نے اسے ہمارے بیڈروم میں رکھا کیونکہ باقی کا فرنیچر اس علماری سے میچ کرتا تھا کچھ ٹائم کیلئے مجھے سب بہت اچھا لگا پر کچھ وقت کے بعد اس علماری کے لئے میرا پیار ڈر میں بتل گیا کیونکہ جب سے ہم اسے کھر لائے تھے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا پہلی عجیب گھٹنا میری چھے سال کی بیٹی علی کے ساتھ ہوئی جو ابھی تک بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہی بیڈ پر سوتی تھی صبح کے تین بج رہے تھے جب کسی کی باتوں کی آواز سے میری آنکھیں کھولی میں نے ادھر ادھر دیکھا میری بیٹی علماری کے پاس بیٹھی اس علماری سے باتیں کر رہی تھی میں نے اسے کہتے ہوئے سنا ش ش ش زور سے مت بولو تم موم ڈیٹ کو اٹھا دوگی میں اپنی بیٹی کو ایک بے زبان علماری سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ حیران ہو گیا اور میں نے اسے کہا ایلی تم یہ کیا کر رہی ہو چلو بیٹ پر واپس آؤ پھر میں نے دیکھا کہ کس طرح میری بیٹی اس علماری کو گوڈ نائٹ کر رہی ہے جیسے وہ کوئی انسان ہو اگلے دن صبح میں نے اپنی وائف کو رات میں کوئی بات بتائی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس بارے میں ایلی سے بات کریں گے ہماری بیٹی نے ہمیں کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈی میں علماری سے بات نہیں کر رہی تھی میں دو اپنی دوست ہینا سے بات کر رہی تھی جو اس علماری میں رہتی ہے جس طرح میری چھے سال کی بچی نے یہ کہا مجھے احساس ہوا کہ وہ کافی شور ہے کہ وہ اپنی کسی دوست سے بات کر رہی تھی اور اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی اور اس کا ڈیڈ ہونے کے ناتے میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور پھر میں نے اس سے پوچھا تمہاری یہ دوست ہے نا کیا یہ ایمیجنری ہے میری بیٹی ہسی اور اس نے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیٹ وہ سچ میں ہے ارے میں نے دیکھا ہے اسے ہماری بیٹی اپنی بات اتنے وشوان سے کہہ رہی تھی کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آکر یہ ہو کیا رہا ہے پر پھر ہم نے تائی کیا کہ ہمیں اس کی ان باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس عبر میں اکثر بچے اپنے ایمیجنری فرنڈز بنا ہی لیتے ہیں بر جیسے ہی وقت بھی تھا ہمیں محسوس ہوا کہ یہ بات کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی ہے کیونکہ اس علماری کی وجہ سے عجیب گھٹنائے ہوتی ہی جا رہی تھی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کچھ ہفتوں تک لگاتار ایلی صبح کے اسی سمائے تین بجے اس علماری کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتی پائی گئی ہماری بیٹی بیٹھ سے اترتی اور کافی دیر تک علماری کے آگے کھڑے ہو کر باتیں کرتی رہتی ہر رات میں کچھ الگ الگ باتیں اپنی بیٹی کے موہ سے سنتا جیسے کی مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ تمہاری موم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کتنی بری ہیں وہ میں سمجھتی ہوں اندر بہت گرمی ہوں گی تم باہر آ سکتی ہو تھوڑے ٹائم کے لیے ہی سہی ایک دن میں بھی تمہارے ساتھ کھیلنے اندر آؤں گی میں جانتا تھا کچھ تو گڑ بڑھ ہے ایک چھوٹی سی بچی کی کلپنا کے حساب سے یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اس لئے میں نے اور میری وائف نے اس علماری کے پیچھے کا راز ڈھونڈنی کی کوشش کی ہم نے آس پاس کے لوگوں سے بات کر کے جاننے کی کوشش کی اور آخر میں ہم اس پڑوس کے سب سے پرانے رہنے والے آدمی کی پاس گئے ان کا نام تھا جونسن ہمیں لگا کہ انہیں ضرور ان لوگوں کے بارے میں پتا ہوگا جو پڑوس میں رہ کر گئے تھے اور جن کی یل ماری تھی جیسے ہی ہم نے اس فیملی کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھے اور میری وائف کو ایک کہانی سنانا شروع کر دیا میں اس پریبار کو جانتا تھا جو یہاں رہ کر گئی تھی میں یہی تھا جب وہ اس گھر میں آئے تھے اور جب وہ یہ گھر چھوڑ کر گئے تب بھی میں یہی تھا ان کا سرنیم ویلیمز تھا اور وہ تین لوگ تھے مسٹر ویلیم ان کی بتنی اور ان کی سندر سی بیٹی ہینا ہینا کا نام سنتے ہی ہم تونوں کے کان کھڑے ہو گئے اور ہم کہانی اور دھیان سے سنڈے لگے مسٹر ویلیم اپنے پتی کو دھوکہ دے رہی تھی ان کا افیر کسی اور آدمی کے ساتھ چل رہا تھا ایک بار ہینا نے اپنی موم کو اس آدمی کے ساتھ دیکھ لیا جب اس کے ڈائٹ گھر پر نہیں تھے بچی کو چک کرانے کے لیے اس کی موم اور اس آدمی نے مل کر ہینا کو ایک علماری میں بند کر دیا وہ بچی ڈر میں گھٹن کی وجہ سے وہ ہی مر گئی اور اس کی موم نے اپنے ہزمن کو بتایا کہ ہینا علماری میں بیٹھ کر کھیل رہی تھی اور گلتی سے اسی سے علماری لوک ہو گئی اس لئے وہ مر گئی مسٹر ویلیم نے اپنی پتنی کی باتوں پر وشواس نہیں کیا کیونکہ اسے پہلے سے ہی اس پر شک تھا اسی شک کے چلتے اس نے اپنی پتنی پر نظر رکھنی شروع کی اور اسے اس کے لور کے ساتھ پکڑ لیا میں نے دیکھا تھا جب مسٹر ویلیم اور اس کے لور کو پولیس پکڑ کر جیل لے گئی اور مسٹر ویلیم جلد ہی اپنا سب کچھ سامان لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے جب اس آدمی نے اپنی سٹوری ختم کی تب میں اور میری وائف دنگ رہ گئے اس کہانی نے ہمیں وہ سب بتا دیا جو ہمیں جاننے کی ضرورت تھی اور ان کی کہانی اس آدمی کی باتوں سے بھی میل کھاتی تھی اس نے ہمیں یہ علماری بیچی تھی پر مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس علماری میں ایک چھوٹی بچی کی موت ہوئی تھی میں اور میری وائف بھوت پریت پر وشواز رکھنے والے لوگ نہیں تھے پر اتنی ساری گھٹناوں کے بعد ہمیں کچھ تو عجیب لگ رہا تھا اس لیے ہم نے اس علماری اور اس کے اندر جو بھی تھا اسے اس ہفتے کے انت تک چھٹکارہ پانے کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا اگلے دن فرائیڈے تھا ہماری بیٹی ایلی ہمارے بیڈ روم میں بیٹ پر بیٹ کر کھیل رہی تھی اس کی کھیلنے اور ہسنے کی آواز ہمیں باہر تک آ رہی تھی پر کچھ ہی منٹوں میں اس کی ہسی چیک میں بدل گئی وہ چلانے لگی ڈیڈی ڈیڈی مجھے باہر نکال لیے پلیز میں یہ آفز گئی ہوں میں بھاگتے ہوئے ہمارے کمرے بھگیا اور کمرے کو کھالی دیکھ کر گھبرا گیا ایلی کی آواز اس علماری سے آ رہی تھی میں اسے کھولنے کی خوشش کرنے لگا پر وہ کھول نہیں رہا تھا جیسے کسی نے اندر سے اسے کسکے پکڑ رکھا ہو میں نے اپنی وائف کو میری ٹول کی ڈلانے کو کہا وہ بھاگ کر ٹول باکس لینے چلی گئی اتنے میں میں نے اپنی بیٹی کو عجیب سی بات کہتے ہوئے سنا دور رہا ہوں مجھ سے مجھ یہ کھیلہ چھوڑ دو ہے نا مجھے یہ کھیل پسند نہیں آ رہا کچھ ہی منٹ میں میری وائف ٹولز لے آئی میں کافی دیر کوشش کرتا رہا پر وہ علماری نہیں کھل رہی تھی میری لیے سب سے ڈرابنا منظر وہ تھا جب علماری کے اندر سے میری بیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی میری وائف چلانے لگی کچھ کرو کلون اسے ڈر تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہو جائے میں نے دائے کیا کہ میں اس علماری کو توڑ دوں گا میں بھاگ کر گارڈن سے کلہاڑی لایا اور تب تک اس علماری پر مارتا رہا جب تک اس کے دروازہ ٹوٹ نہیں گیا میں نے اپنی بیہوش بیٹی کو علماری میں سے نکالا اور اسے جلد سے جلد ہسپٹل لے گیا وہاں جا کر ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ آکسیجن کی کمی سے وہ بیہوش ہو گئی تھی پر اب وہ ٹھیک تھی کیونکہ ہم نے وقت رہتے اسے علماری سے باہر نکال لیا تھا اس رات میری وائف ہسپٹل میں ہماری بیٹی کے ساتھ رکی اور میں نے گھر آکر اس علماری کو ہمارے کمرے سے نکال دیا میں اسے گھر کے پچھلے حصے میں لے گیا اور اسے پوری طرح جلا دیا اس گھٹنا نے مجھے اور میری وائف کو پوری طرح ٹرا دیا پر ہم خوش تھے کہ ہماری بیٹی بلکل ٹھیک تھی اگلے دن ہماری بیٹی کو ہسپٹل سے چھٹی مل گئی اور ہم اسے گھر لے آئے گھر لوٹتے ہوئے میں نے اسے پوچھا تم کیسا محسوس کر رہی ہو ویلی اس نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں ڈیٹ میں جانتا ہوں اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے پر مجھے ابھی بھی کچھ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اس کے ہاؤ بھاؤ بطلے ہوئے لگ رہے تھے اور اس کی آنکھیں اداس تھیں اس رات ہم سب ساتھ ڈینر کر رہے تھے تقریباً تیس منٹ بعد میں نے کہا ایلی کیا تم مجھے نمک پاس کروگی پلیز میری بیٹی نے میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا آپ مجھے ایلی کیوں بلا رہے ہیں ڈیٹ وہ میرا نام نہیں ہے میرا نام تو ہینا ہے آپ کو یاد نہیں